آداب پرنام آئیڈیا جنرٹنگ سٹوڈیو کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے خوش آمدید موسیقی موسیقی میرے دادا نے ایک بار میرے والد کو بیلٹ سے مارا تھا کیونکہ وہ ایکٹر بننا چاہتے تھے پیتیس سال بعد ایک شو میں ہمارے ملک کے صدر نے اپنی کرسی سے اٹھ کر میرے دادا سے کہا تھا کہ آپ کا بیٹا ہمارے دیش کی دھروار ہے اور وہ دکار جس نے پیتا کے ہاتھ مار کھائی تھی وہ تھے موہین اختر اور یہ باتیں کی تھیں ان کے بیٹے شرجیل اختر نے چوبیس دسمبر انیس سو پچاس میں کراچی میں جنمے ٹی وی ہوسٹ رائٹر سنگر ڈیریکٹر فلم بلیسر کومیڈین موہین اختر کے پتا محمد ابراہیم محبوب مراد آباد اتر پردیش میں پیدا ہوئے اور پارٹیشن کے بعد سرحد پار چلے گئے اور خود کا پرنٹنگ کا کاروبار شروع کیا محض تیرہ سال کے عمر میں انہوں نے شیخسپیر کے ناٹک The Merchant of Venice میں کام کر کے خوب دھات بٹوڑی پانچ ستمبر انیس سو چھین سٹھ میں انہوں نے ٹیلیویجن پہ اپنے کریئر کا آغاز کیا ہالیوڈ اداکار انتونی کوئن کی وہ بہت بڑیہ نکل دارتے وہ جان ایف کینیڈی کی بھی میمی کے لیے خوب کرتے ٹیلیویجن پر الگ الگ کردار کرتے رہے اور پھر انہوں نے انور مقصود اور مشرا انساری کے ساتھ اپنی ٹیمتے یا کی موسیقی 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 اس وقت موین اختر اداکاری کے آسمان پر ایک روشن ستاری ترچمکے جب انہوں نے انگریز فلم ٹوٹسی کا اردو ورجن روزی میں کام کیا ان کے چاہنے والوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ موین اختر نے اس ٹرامے میں ڈرسین آفمن کو بھی اداکاری میں پیچھے چھوڑ دیا دو ہزار پانچ میں ان کا شو لوز ٹاک شروع ہوا جس نے کامیابی کے سارے جھنڈے کار دیئے انہوں نے اس کے چار سو شوز انور مقصود کے ساتھ دیئے وہ ہوسٹ رہے ٹی وی شوز کیے انہوں نے ایک شو تھا کہ آپ بنائیں گے کروڑ پتی جو بہت کامیاب رہا انہوں نے ٹیس ٹیس شوز کی کچھ شوز میں درب کمار لطا منگشکر اور مازو ٹکشید ان کے ساتھ تھی لوز ٹاک کے ایک اپیسوڈ میں موین اختر اور انور مقصود نے کمال کر دیا تھا بات شروع ہوئی تھی پرمین شاکر کے مشہور شعر سے کوب بکو پھیل گئی بات شناسائی کی اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی اس کو موین اختر نے کچھ اس طرح پڑھا کوب بکو پھیل گئی بیٹی تھی حلوائی کی اس نے لڈو کی طرح میری پذیرائی کی ٹیس ٹیوب بی بی ہوا ہے میری خالہ کے ہاں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی وہ کہیں بھی گئی لوٹی تو میرے پاس آئی بس یہی بات ہے اچھی میری ہمسائی کی غیر کی بیوی کو وہ اپنا سمجھ لیتے ہیں ایک مدد سے یہ عادت ہے بڑے بھائی کی کچھ فلمیں کی ٹی وی شوز ٹاک شوز سٹکومز میں کام کیا اور اپنی فنکاری سے لوگوں کو محضوظ کرتے رہے انہوں نے ہسی مزاق میں بھی اس بات کا خیال دکھا کہ وہ ولگیلٹی سے دور رہیں انگریزی بنگالی سندھی پنجابی میمنی پشتو گجراتی تمام زبانوں پر یکسہ عبور رکھنے والے مہین اختر نے کبھی بھی اپنے میار کو گرنے نہیں دیا انہوں نے کچھ البنز میں اپنی خوبصورت آواز کا جادو جگایا البن فیرا دل یوں ہی طرح پہ چھوڑ کے جانے والے چھوڑ جگر پر کھائی بہت پاپلر ہوئی انہیں 1996 میں پرائیڈ آف پرفارمنس اور 2011 میں ستارہ انتیاز ایوارڈ سے سمبانت کیا گیا اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے کئی سو کرداروں کو زندہ رکھنے والا روتوں کو ہسانے والا لوٹ پورٹ کر دینے والا مہین اختر 22 اپریل 2011 میں شام چھوڑے برقرار رکھنے والا چھوڑے برقرار رکھنے والا ایسی شخصیت تھے وہ فن کے اس اروج پر تھے جن سے دل بھی بھرا نہیں تھا زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے سیلیبریٹڈ کومیڈین عمر شریف کہتے ہیں کہ وہ مہین اختر کو اپنا بڑا بھائی اور ٹیچر مانتے ہیں انہوں نے مہین اختر سے بہت کچھ سیکھا ہے موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے دوہزار انیس میں آمیر خان کے فلم دنگل چائنہ میں سپرکوی تب پریس نے ان سے پڑوسی ملک کے عدکار مہین اختر پر سوال کیا تو انہیں کہا کہ وہ مہین اختر کے ہیوڈ فین ہیں اپنی موت سے کچھ دن قبل مہین اختر نے دیکسپریس ٹریبیون کو ایک انٹریو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے تاریخ کے ساتھ جینا ایک مشکل مرحلہ ہے لیکن ایک وقت آئے گا جب لوگ کہیں گے کہ ایک شخص نے اتنا کر دیا اور کتنا مختلف کیا ایسے فنکار ہمیشہ لوگوں کی دلوں میں زندہ رہتے ہیں اس عظیم فنکار کو آئیڈیا جنرٹنگ سٹوڈیو اپنے دل کی کہہائیوں سے خراج اقیدت پیش کرتا ہے شبطان لا gets 싸گلار آپ آپ رہے آپ آپ